اللہ علیہ وسلم تو ایسا ہو جاتا ہے اور راستے میں حائل تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں جادو ٹونے بندش سب کی کارڈ بھی ساتھ کے ساتھ اس میں ہوتی چلی جاتی ہے کسی بھی عمل کے ساتھ اسے بھی پڑا جا سکتا ہے اس کے شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھ کر عمل شروع کرنا ہوگا اور باوضوحی پڑھیں گے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اچھی خسی خوشال زندگی تباہ ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑے زد بحث اور ایک دوسری کی بیزتی کرنا یہی رشتوں میں بچ جاتا ہے اس طرح کے معاملے انشاءاللہ ختم ہوتے ہیں جس کسی کی نظر بھی آپ کے رشتے کو لگی ہوگی اس کی بری نظر کی نحوست آپ کے رشتے سے ختم ہو جاتی ہے شیطان آپ دونوں کے درمیان سے ہٹ جائے گا اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ انسان آپ کی طرف دھیان دے گا محبت کرے گا اور اس کے دل میں آپ کے ساتھ نکاح کر کے رہنے کا اس کا من کرنے لگتا ہے اللہ اس عمل کے پڑھنے والوں کے مسئلے حل کر دے کئی مرتبہ بیچ میں کسی تیسرے کی وجہ سے بھی لڑائی جگڑے ہونے لگتے ہیں میاں بیوی کے رشتے روٹنے کی کگار پر ہوتے ہیں اور شیطان کا ٹارگٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک ہستے کھیلتے کمبے میں وہ آگ لگاتے اس لیے خود کے جذباتوں پر ہمیشہ قابو رکھیں ایک چپ سو کو ہرا دیتی ہے اور اس کا فائدہ ہی آپ کو ملتا ہے جب یہ غصائے تو خاموش ہو جائیں کنٹرول کریں نہ کہ برا بھلا بولیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ملے گا اور اس کی جذبی اللہ آپ کو دیتا ہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں انشاءاللہ یہ آپ کی محبت کے سخت سے سخت مسئلے کو اللہ کے فضل سے فوراں حل کر دیتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پھر وہ انسان آپ سے کتنی ہی دور ہو کیونکہ جب بھی دل چاہتا ہے تو وہی دوریاں نزدیکیوں میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی اور میں بھی یہی دعا کروں ہاں کہ یا اللہ جو بھی اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے اس عمل کے ذریعے آپ سے کچھ مانگے تو اسے اپنے فضل سے وہ جائز سمننا اس کی آتا کر دیں دعا کے بعد کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیا کریں کہ معلوم اللہ اس کے ذریعے کب کس کی پریشانی دور کر دے پورا ویڈیو ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو حمد بھی ملے گی اور آپ کے محبت کے مسئلے کے حل کے لیے آپ کو ضرور آگے راستہ نظر آتا ہے بس اپنی طرف سے تھوڑی کوشش ضرور کریں میری کئی بہنوں اور بھائیوں نے خود ہمت کی اور آگے بڑھیں اور وظائف اور عملیات کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرتے ہوئے اللہ سے مانگا اور آج وہ اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں خود کو تیار کریں صبر رکھیں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں کسی بھی عمل کے کام کرنے کے لیے یہ کچھ باتیں تو بہت ضروری ہیں اس عمل کو اس درقیب سے آپ پڑھیں گے بس یہ دیان رکھنا کہ جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے ناجائز اور حرام کام کے لیے اس چینل پر کوئی بھی عمل نہیں دیا جاتا ہے دن بھر میں صرف دو ہی وقت یہ عمل پڑھا جا سکتا ہے یا تو صبح فجر کی نماز کے بعد یا پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں کوئی یہ چاہے کہ تحجد کے وقت پڑھوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پڑھ سکتے ہیں پوری رات بھر میں کوئی بھی وقت تو چن لیں دن میں اسے نہیں پڑھنا ہے باوضو ہو کر آپ اول آخر درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اور درمیان میں کیسے پڑھنا ہے اب یہ دھیان سے آپ سن لیجئے گا یہ چار نام اللہ کے پاک ناموں میں سے ہیں جن کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی محبت آپ کو بہت ہی جل حاصل ہوگی یا ہیو یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو اس کے بعد آپ کو یہاں اپنا مسئلہ بولنا ہے تو میں یہاں صرف جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہی بات کروں گا کہ آپ کون سے نکاح ہو جائیں مثال کے طور پر کہیں گے فلاں کو فلاں سے محبت ہو جو بہنیں اپنے شہر یا کوئی بھائی اپنی بیوی کی محبت پانے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ان کا ہمسفر ان کے پاس آ جائے تو انہیں بھی آخر میں یہی لائن بولنی ہے جس میں پہلے والے فلاں میں سامنے والے کا یعنی شہر یا محبوب کا نام لے لیں اور دوسرے والے فلاں میں آپ خود کا نام لے لیں اللہ کے چاروں نام اور اس کے بعد اپنا مسئلہ یہ ایک بار آپ نے اس طرح سے پڑھ لیا ہے اب میں آپ کو مثال دے کر بتا رہا ہوں دھیان سے سن لیجئے گا اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں یا ہیو یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو عثمان کو شہناز سے محبت ہو اس طرح سے آپ کو 300 ٹائمز یعنی 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر تو آپ اس عمل کی دعادات کو پورا کرو گے ادھر آپ کے نگاہ کے لئے اللہ پاک ازباب بنا دے گا آخر میں دعا ضرور کر لیں